ملے گی سیاست ملے گی منافقت بڑے ملے گی یہ کہنے والے نو نو آیا ہے گھبرائیں نا جگہ بنائیں لڑنے کا جذبہ رکھیں اپنا قلعہ منوانا آسان نہیں ہوتا بھاگیں نا کبھیں اور جب بھاگنے کا دل کریں نا یہ سبق یاد رکھنا قوم کے اس خاتم کا ایک دیرے سے بھاگے گا نا ہر دیرے سے بھاگنا پڑے گا تجھے آج سے تیرہ سال پہلے ہمیں دھمکی تھی ایک دی دھمکیاں تو ہر دو سال بعد آ جاتی ہیں بڑی سخت دھمکی لگائی کسی نے ہمیں دوہزار بارہ تو وقی کو میں نے کہا چلی آر چلی ہے ایسا ڈر بستہ کم نہیں ہے گا اس نے کہا آج تک تو آپ کو بھاگتے ہوئے دیکھا نہیں ہے آج بھاگیں گے تو پھر آگیں گے کہاں کہاں سے بھاگیں گے کہاں بھاگو گے گا کہاں کہاں سے بھاگو گے take a stance learn to take a stance in life کھڑا ہونا سیکھو مارنے دینے لے گا کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ گھورانے کی کوئی ضربت نہیں ہے آگ میں جلنے کے بعد ہی حسن پہنچتا ہے کسی جگہ پر تیری زبان میں وہ تاثیر لہجے میں وہ روب نظروں کے اندر وہ درد کلیجے کے اندر وہ احساس کٹ مر کے آتا ہے welcome to the club حبیبی ہم تیرا سواغت کرتے ہیں اپنے خبیلے کے اندر اللہ و اکبر کسی بھی چیز کو اپنے حسن اپنے جمال اپنے کمال اس ایکچولیزیشن پہ پہنچنے کے لیے ہے یہ وارث نے یہ شروع کی ہے نا میں اس کو دو بڑی ٹپس ہی دوں گا یہاں پر وسائل سے انقلاب نہیں آتا یہ بے فکوف لوگوں کی سوچ ہے اسی جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کر لی ہے ایسی روبارٹکس کر لی ہے ایسی ملٹری وارفیرز اندر رہتے چلے جی ایسی دنیا سے گالب ہو جائے غلط گالے گی ہے انقلاب کبھی بھی ما تحت الفطرت وسائل نیچرل رسورسز سے نہیں آسکتا کم من فیتن قلیلت غلبت فیتن کثیرہ قدی بھی نیچرل رسورسز تنی ہو سکتا یہ قلت کسرت پہ غالب صرف اور صرف ہوگی تو ایمان اور اخلاص کے ساتھ ہوگی بڑی بڑی توپوں اور ٹینکوں کے اندر برکت نہیں ہوگی اور شاید کچھ پتھروں کے اندر اللہ وہ ڈال دیتا ہے جنہوں نے بڑے بڑے ایوان ہیلاتے ہوگی یہ تیرے توپ اور ٹینک اور یہ نیوکلیر کسی کم دنیے گئے اگر ان کے ساتھ ایمان کی شرط نہیں چھوڑی اور ایمان کی شرط کے ساتھ وہ تیرہ تیرہ بیس بیس جاتے تھے کلوں کے کلے فتح کی ہیں انہوں نے کیونکہ ایمان جو تھا وہ موت کو اتار چکے تھے وہ اس دھولن کو اس موت کے ساتھ ان کا نکاح ہو چکا ہوا تھا یہ دلیروں کا دین ہے میرے بھائی یہ اس کو گوڈ مسلم گوڈ مسلم گوڈ مسلم تو آپ بنائیں اچھی بات ہے یہ دلیروں کا دین ہے یہ غرط مندوں کا دین ہے اس کے اندر مکہ کے بھی بڑے بڑے سردار اور چودری آئے تھے تو ان کی بھی بڑی شانے تھی اس ٹیمپ اس کو ہلکہ آدمی نہیں لے سکتا یہ جو حمل ہے یہ ہلکے بھلک آدمی کا نہیں ہے اس لیے قیامت کے وقت نبی نے کہا تھا جھاگ ہوگی جھاگ کسرت تو ہوگی مگر جھاگ اور جھاگ کو اٹھا کے صرف ہوایں پھیکتی ہیں جو ویٹ جو وزن ہوتا ہے ایمان وہ بیٹھتا ہے وہ کلت ہوگی ہمیشہ اللہ کلیل ہے وہ کبھی کسرت نہیں ہوتی ہے اور کسرت سے نہیں کلت سے ہمیشہ غلبہ دلہ ہے اللہ نے دنیا میں ہمیشہ وہ ایمان مانگ اللہ کے بندے وہ تھرد مانگ بیٹھ کے وہ تنہائیوں میں ریاستے ہوتی ہیں وہ غیرت تنہائیوں میں بنتی ہے تنہائیوں میں غیرت لے گیا ان کا کیا ہوگا اپنوں کا کیا ہوگا ان کا کیا ہوگا وہ کدھر ہے اللہ سے ایسی زندگی مانگ کمر اور بستر کا تعلق ختم ہو جائے تلاق ہو جائے تیری کمر میں اور تیرے بستر کے اندر تجھے نیند نہیں آتی ہو رات کو بیٹھ کے نیند نہیں آتی ہے تجھے میں تو یہ روایتاں یہاں سے اٹھوں گا پھر محفل میں بیٹھوں گا باتیں شاتیں مجھے حسنا بنا پڑتا ہے مر جانا چاہیے آج مسلمان کو صرف مر جانا چاہیے اس سے اپنے اندر کے حال کیا میں تو خود لیما تقولونہ مالا تفالونگا مزدار کو گلنا آئینیاں وڑیاں وڑیاں کم ٹکے دنی ہے ایک چاہیے صرف ایک ایک چاہیے جمع گفی ایک ایک خالص درد ایک خالص قرب ایک خالص کمٹمنٹ چاہیے اور میں اپنے جتنے بھی جو نیو مسلمزن کو کہتا ہوں اگر ان کے دیرے بیس بیس سالوں سے جدی پشتی مسلمان ہیں نا اسلام کی جتنی خدمت جتنی خدمت اجمیوں نے کی ہے نا شاید اتنی عربی نہ کر سکے امام بخاری کو دہتے ہیں کتنے بڑے بڑے محدث ہیں اجمی کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں اجمی ہونے اور عربوں کی بھی بڑی قربانیاں تو یہ مت سمجھنا کہ تم اگر قبیلے میں نئے ہو ہاں تمہیں ملیں گے ایسے پاگل احساس دلائیں گے تمہیں میں تمہیں ریائلٹی چیک دوں گا باہر نکل جاتا ہے تو آپ کو لوگ ملیں گے شروع کرتے ہیں اچھا کام بس وہ شروع ہی ہوا ہوتا ہے کہیں نہیں پہنچا ہوتا اگر اس کو اس کے اندر کچھ دیکھتا ہے تو وہ پھر ٹھہرتا ہے پھر وہ علم بیٹھنا شروع ہوتا ہے پھر اس کی شروعات ہوتی عالم بننے کی زہد بننے کی مجاہد بننے کی اور ایک سردار بننے کی تو بھی اکیم تو اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے ہے کہ آپ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ نہیں کر رہے ہیں مدد میں نے آج تک پبلک ڈونیشن نہیں مانگیا اس سے ہی لاکھ روے مہینے کا خرچہ ہمیں درار کا سارے اپنے کورس سے جنیٹ کرتے ہیں اللہ کی توفیق کیوں ہم مولوی ہیں معاشرے میں سو سالوں میں بڑی اچھی عزت بنا کے رکھی ہم تو اپنے برینڈ کو مضبوط لے کے آنگے ہلکہ تھوڑی ہے کوئی دین کا خادم ہلکے تھوڑی ہوتے ہیں ہم نے زندگیاں بکف کی ہیں معاشرے میں سب سے ہلکہ آپ نے ابھی رکھا ہوا کروں گے اندر سب سے مارا بچہ تو سنوی کہندے ہو we are the most incompetent in the society تو self sustainable models پہ تو where is where I'll help you انشاءاللہ اللہ آپ کو ازاد کرے یہ دعا پڑا کرے اللہ ہمانی اسولکالہ ہدا وطقا والا فافا بالکنا جنا مانگئے کہ اللہ سب سے اللہ مجھے محتاج نہ کریں کسی سے خاندانی لوگ ہیں ہم لوگ ہیں ہم مانگیں گے لیکن اگر آپ کو موقع مل رہے ہیں نا تو یہ تھوڑے عرصے کے لئے اللہ چیک کرے گا اور اگر صفیت ہوگی تو کچھ لاکھ نکلیں گے کچھ تھوڑا بہت آئے گا خلاص بڑے بڑے پاکستان کے ایوانوں میں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے تین تین ہزار کروڑ پانچ پانچ ہزار کروڑ کی پارٹیوں کے ساتھ بڑے جگرے دیکھیں ہم مہنگ ہیں اور کچھ ایسے بھی تھے جو شاید خجور کا ایک چھلکہ بھی لاتے تھے مگر وہ بہت بہار جتنا وزن رکھتا تھا یہ تو اللہ دیتا ہے جس کو یہ نصیب دیتا ہے اللہ لیتا ہے کام بندے سے اس لئے کہ ان مقدس راتوں میں توفیقی مانگ چیئے اللہ میرے کنوں کوئی کم لے لے دو اتھنے دو بہر میں کوئی کم لے لے اللہ میرے کنوں اور آپ پریشان نہ ہو اگر ان کو بھی نصیب نہیں ہوگا تو اللہ دوسری قوم پیش دے گا یہ شاہ جو زب ہر مسلم مجھ سے مجھ سے کسی نے پوچھا نا ایک دیوہ شیخ صاحب ایڈی کنسسٹنسی اینی کنسسٹنسی اینی استقلال اینی مستقل یہ جو چیز آج اللہ نے باشا اللہ ویسے پہلے بھی دیا آج بھی یہ نئی بھی ہوگا ہم تو درویشات بھی یہ چلے جائیں گے تو جو چیز مجھے کمر تھکا ہوں میں چھاگا صاحبی تو کمر اور بستر کا تعلق نہیں کری جتنے ایکٹیویس بیٹھے ہیں یہاں پر یہ انکو ہے یہ جتنے متحرکین بیٹھے ہیں یہ جتنے جماعتی تنظیمی متحرکین بیٹھے ہیں یہ انکو میرا سبق ہے ایک آیت ہے جس نے کبھی لیڈروں کو کبھی چین سے سونے نہیں دیا کبھی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اگر تم نہیں کروگے میں نئی قوم لے کے آج ہوں گا تو اگر آپ نے نہیں کرنا کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے اللہ کے لئے نئی مخلوق لانا اللہ کے لئے انسانوں سے ہٹ کے کوئی اور مخلوق لانا یہ کوئی بڑی بات نہیں یہ تو سعادت ہے جس کو ملتی ہے سو ملتی ہے اور اسی بات پر میں اختتام ہی کروں گا ہمارے بڑے آجوتی ہیں اور ہماری اپنی مزاج کے مطابق ہم بڑھوں گا کہ کلام نہیں کرتے ہیں اسلام علیکم شیخ کیا اللہ کیا اللہ تعالیٰ تبیہ ٹھیک اور اگر کئی سنی بات میں جو گلتی ہوتی وہ ساری میری تھی جو میں نے کچھ عجیب و غریب سنایا وہ اللہ کا تھا کچھ حق سنایا وہ اللہ کا ہی تھا ایک شیر آپ کی آپ کی خدمت میں پیش کر کے یہ فقیر یہاں سے جائے گا میرے پیر و مرشد بیٹھے میں سامنے میں اٹھارا جملے بول دی ہیں ان کی آگئے یہ ہمارا عدب